ڈنکی ایڈوانس بکنگ، راجکمار ہیرانی کی فلم کو بڑی ریلیز کے لیے ابھی بھی تین دن باقی ہیں۔ اس میں تاپسی پننوں اور وکی کوشل بھی ہیں۔ ڈنکی ایڈوانس بکنگ کلیکشن، شاہرک خان کی آنے والی فلم کا کریز درشکوں کے بیچ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔ سکنلک.com کی ایک رپورٹ کے انسار 21 ڈیسمبر کو فلم کے شروعاتی دن کے لیے 603-94 شو کے لیے لگ بھگ 14886 ٹکٹ پہلے ہی بیچے جا چکے ہیں۔ یہ بھارت میں پہلے دن کم سے کم RS-445 کروڑ کے کلیکشن کی پشتی کرتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں ڈنکی ٹریلر، شاہرک خان ایک مشن پر ایک بوڑھے ویقتی کے روپ میں بھوشی میں واپس جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ کلیکشن کیول دوڑی فارمیٹ میں ہندی شو کے لیے ہے۔ یہ فلم پربھاس سٹارر سالار سیز فائر سے ٹکرائگ جو ایک دن بعد 22 ڈیسمبر کو ریلیز ہوگی۔ پورٹل پر ایک انیے رپورٹ کے انسار سالار کے ہندی سنسکرن کے لیے RS-55 لاکھ کے لگ بھگ 16,000 ٹکٹ بیچے گئے ہیں۔ ایک سو پچھا پیس آپ پیچھ ٹیئے کے ٹکٹوں کی بکری کے بعد کل پری سیل لگ بھگ 3 کروڑ روپیے بتائی گئی ہے جبکی تیلگو شو کے لیے ایڈوانس بکنگ اب بھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ سوموار کو فلم کا ٹریلر ریلیز ہونے کے بعد آنکڑوں میں اچھال دکھ سکتا ہے۔ شاہرک کی فلم کو ملی پرتکریہ کو لے کر سکاراتمک نظر آ رہے فلم ویاپار وشلیشک رمیش بالا نے رویوار رات ٹویٹ کیا۔ ایک ماس ایکشن فلم نہیں ہونے کے باوجود ڈا ایس آر کے کی ہار ڈنکی نے پہلے ہی اے ہنڈرڈ کے ٹکٹیں بیچے گئے ہیں۔